بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے اللہ باقی سب کو اپنے گھروں میں خوشحال رکھیں اللہ باقی سب کی نیک حاجات نیک تمناہیں نیک آرزوں اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کریں اللہ باقی ہم سب کو اپنے آفیت میں رکھیں آمین سمم آمین تو آج جو ہے وہ میں ویڈیو یہاں پہ سٹارٹ کر رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی میں جی تو میں جا رہی تھی اپنی سسٹر کے گھر تو ہم جو ہے وہ اپنی امی کے ساتھ جو ہے وہ میری تین سسٹر اور میری امی ہم مل کے جو ہے وہ اپنی میں جو میری تیسے نمبرولی سسٹر ہے اس کے گھر ہم جا رہے تھے کیونکہ اس کی شادی کو تقریباً ہو گئے دو سال دو سال نہیں ڈیڑھ سال ہوئے تقریباً تو اس نے ماشاءاللہ جو ہے وہ اب اپنا گھر بنایا ہے تو وہ اپنی گھر میں شفٹ ہوئی ہے اور وہ کب سے کہہ رہی تھی کہ تم نے میرے گھر آنا ہے لازمی آنا ظاہر ہے اس نے نیا گھر بنایا تو اس کا مبارک بات تو دینی تھی تو کب سے جو ہے وہ ہم نا مثلا بس ٹائم بنا رہے تھے کہ جائیں گے جائیں گے لیکن یہ تھا کہ یعنی کہ سکول کا جو ہے وہ ایسا چھوٹی آپ کو پتہ صرف دو دن ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ بس دو دن آکے میں امی کے گھر رہتی ہوں تو بس نا ٹائمین لگ رہا تھا تقریباً جو ہے نا وہ ڈیر دو مہینے ہو گئے اسے شفٹ ہوئے تو اس طفعہ جو ہے نا وہ اس دیکھا کہ تم نے لازمی آنا ہے جیسے بھی ہو میں نے کہا چاہ چلے میں جیسے بھی ہوگا نا ٹائم ضرور نکال کے انشاءاللہ میں نا ضرور آؤں گی تمہارے گھر تو ظاہرہ بہنبائیوں کی یہی خوشیہ ہوتی ہے تو پھر بہنبائیوں کو بھی اسی طرح سے انتظار ہوتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ خوشیاں منائی جائیں دکھ اور غم جو ہے وہ اپنوں کے سانچے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ منانے میں ہی مسا آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم جانے سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے نا ہم نے وہ رکشے میں ہم نے یہ در نا رکشے والے سے ہم نے بات کر لی تھی کہ نا ہم نے تھوڑی دیر بھئی بزار رکھنا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ کوئی گفٹ بغیرہ بھی لینا تھا اس کے لیے تو پہلے ہی میں سوچ رہی تھی کیا لوں تو بس نا یہ جو ہے یہ میری سسٹر نے لی تھی اس کے لیے اس طرح سے جو ہے نا یہ بنی ہوئی تھی کیا اس کو کہتے ہیں شو پیس مثلا ڈیکوریشن آئیٹم تھا یہ اور میں نے جو ہے وہ اس کے لیے لیا تھا کوئی برطن بغیرہ میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے کوئی برطن ہی دیکھ لوں تو نا اسی حساب سے جو ہے وہ میں لے کے جاؤں کیونکہ برطن جو ہے نا وہ آپ کو پتے ہیں وہ گھر میں اس کی ضرورت رہتی ہے تو ڈیکوریشن آئیٹم بھی یہی ہوتا ہے ان چیزوں کے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اور ان چیزوں کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے میں دیکھو کہ نا یہ والی چیزیں یا پھر ملے اور یا پھر جو ہے وہ برطن آپ کو پتے ہیں برطن ایک ایسے چیز ہے یہ عورتوں کو بہت ہی خریدنا اور اگر خریدنا ہی تب سند ہوتا ہے لیکن اگر یہ گفٹ مل جائے تو پھر تو اس کی خوشی اور ہوتی ہے نا تو بس میں یہی سوچ لیتی میں نے پہلے نا سسٹر سے کیونکہ اپنوں میں کیا شرح میں نے پہلے سسٹر سے پوچھا بھی تھا میں نے کہا کیا لے کیا ہوں تم بتاؤ کہتے ہیں تم دیکھ لنا جو بھی تم نے لانا ہو نہیں میں نے کہا تم پھر بھی کس چیز کی ضرورت ہے تم میں کوئی چیز بتاؤ کہتے ہیں نا بس تم اپنی مرضی سے لانا تو پھر جو ہے نا وہ بس میں نے یہی سوچا میں نے کہا اچھا میں نا وہ سسٹر نے یہ والا دیکوریشن آئیٹم لے لیا تو میں نے پھر یہی سوچا میں نے کہا چلے میں ایسا کرتی ہوں میں نا کوئی برتن وغیرہ لے لیتی ہوں تو پھر یہاں پہ جو ہے یہ سارے یہاں پہ نا جتنے بھی تھے یہ سارے دیکوریشن آئیٹم تھے تو وہ جو ہے نا وہ یہاں پہ پسند کر رہی تھی پہلے پھر اس نے انٹ پہ جو لی تھی وہ میں نے آپ کو دکھایا دی یہ پہلے اور میں نے جو لی تھی میں نے یہاں پہ برتن وغیرہ دیکھے تھے میں نے پھر نا یہ جو پلئیٹس ہیں یہاں پہ تو میں نے وہ سکس پلئیٹس کا سیٹ تھا وہ ولی پھر میں نے لی تھی یہ جو پڑھیں گے نا یہ ولی جو ہے یہ گول سرکل ولی جو ہے یہ میں نے لی تھی یہ اصل میں نا امی کو پسند آئی تھی تو امی نے پھر نا مجھے حال ہے کہ وہ جو تھا نا یعنی کہ یہ بوکس والا جو ڈیزائن ہوتا ہے نا یہی وہاں جو پسند آئے تھا کہ پھر امی کو یہ پسند آئی تو پھر میں نے امی کے کہنے پھر نبو ہی لے لی وہ جو سرکر والی گول تھی اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم آگئے تھے پھر سسٹر کے گھر پہنچ گئے تھے ہم یہاں پہ اور یہ آپ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ دیکھ رہے ہوں گے بھرے ہوئے سبری جو ہے وہ کچھ پکڑا ہو رہا تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے کہا چلے میں تھوڑی بہت یہاں پہ بھی مثلا نا ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہتنا دکھا دوں کہ کیسے جو ہے وہ اس کا گھر ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ اوپر والے پورشن میں میری رہتی ہے سسٹر اور نیچے والے پورشن میں جو ہے وہ اس کی جھٹھانی رہتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم سب جو ہے وہ اوپر جا رہی تھی جو ہے نا وہ میں نے یہی سوچا تھا میں نے کہا میں آپ کو نا فل ان کے گھر کا جو ہے نا وہ ہوم ٹور دے دوں گی لیکن پھر جو ہے نا بعد میں جب میں نے میں نے اپنی سسٹر سے کہا ہی نہیں کیونکہ جب میں نے دیکھا نا کہ اس کے جٹھانی جو ہے نا وہ نیچے تھی پھر میں نے کہا ایسے نا اچھا نہیں لگتا تو پھر اسی وجہ سے جو ہے نا وہ میں نے نہیں دیا تھا نا پھر ہوم ٹور اس کے گھر کا میں نے کہا پھر کبھی کسی دن میں آؤں گی ہوم ٹور شیئر کروں گی لیکن آج جو ہے وہ میں نے کچھ بھی مثلا اس کے نا صرف اپنے سسٹر کا پورشن جو ہے وہ میں نے تھوڑا سی ریکارڈ کیا تھا یہ جو ہے وہ اس کا بیڈ روم تھا اور یہ جو ہے یہ اس کا ساتھ والا روم تھا تو اس کو ما شاء اللہ جو ہے نا وہ گھر سجانے کا بڑا شو ہوک ہے بہت ہی شو ہوک ہے اس کو گھر سجانے کا ویسے ہر اور عورت کو ہوتا ہے لیکن اسے ما شاء اللہ بہت شو ہوک ہے نا تو اس نے جو ہے نا والاکہ چھوڑا سا مثلا اس کا سیٹ اپ ہے لیکن اسے بڑا پیارا سا جو ہے نا وہ ڈیکوریٹ کیا ہوئے کسی دن جو ہے وہ میں آپ کو نا اس کا جیٹیل سارا ٹور دوں گی اور یہاں پر جو ہے جو اس نے کھانا بنایا تھا وہ میں آپ کو دکھا رہی تو وہ بنا رہی تھے مکرونی اس کے علاوہ جو ہے وہ اس نے بنائے تھے بریانی بنائی تھی اس نے چکن بریانی اور پھر اس کے علاوہ اس نے کیا بنایا تھا ساتھ میں جو ہے وہ میٹھے میں تھا ہاں کریم چار تھی میٹھے میں نا کریم چار نہیں تھی فروٹ چار تھی سوری فروٹ چار تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رائتہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھی تو بس یہی دیکھتی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر لازمی